بسم اللہ الرحمن الرحیم کرونا وائرس کی جو وبا ہے یہ چائنہ سے شروع ہی ہے دوہان جو شہر ہے ان کا تو اس کی وجہ سے ابھی تک دنیا میں تقریباً ڈائی لاکھ لوگ متاثر ہو چکے ہیں اور گیارہ ہزار سے زیادہ امواد ہو چکی ہیں اور دنیا ایک سو چھتی ممالک میں یہ وبا پھیل چکی ہے تو چائنہ نے تقافی عدد تک اس پر کنٹرول پا لیا ہے لیکن پاکستان میں جو حالی میں اس میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے تو اس کے حوالے سے حفاظتی چونکہ اس کا کوئی علاج ابھی تک دریافت نہیں ہوا ہے ریکسین اس کی بنی ہے تو اس کے لیے حفاظتی ایک دبات ہی کرنے پڑیں گی ہمیں تو اس میں سب سے پہلے یہ چیز ہے سب سے پہلے چیز یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اپنے گھروں کی حد تک بحدود کریں سوشل ڈسٹنسنگ کریں سوشل ایکٹیوٹیز میں سالے شادی بیا یا دیگر تقریبات میں نہ جائیں ان دنوں میں اور آپ کو دو میٹر کا ڈسٹنس رکھیں ایک دوسرے سے جہاں بھی آپ کی گیدرنگ ہو وہاں تکریبات دو میٹر کا ڈسٹنس رکھیں اس کا اس کے بعد یہ ہے کہ آپ بار بار سامن کے ساتھ ہاتھ دویں جب کھانے کھانے سے پہلے کھانے کھانے کے بعد یا کسی سے ملنے کے بعد کانیلا کامیونٹی کو مجھو جاتے رکھتے کانیلا کامیونٹی یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بزار میں بہت زیادہ رہش ہے گارڈیاں بہت زیادہ ہے لوگوں کو آنا جانا اسی طرح اٹو میں رہش ہے کسی کوئی جانا کہ میڈیا سب کچھ بتا رہا ہے تقریباً تمام چینلز جو ہے نا تمام پروگرام ای سی پہ چل رہے ہیں کارونا پہ چل رہے ہیں لیکن کوئی لوگ اس کا اثر قبول نہیں کر رہے ہیں سیریس نہیں لے رہے ہیں یہ ہے کہ افصال میں میں کہتا ہوں فرقیہ میں کہتا ہوں کہ کوئی نہیں اللہ دندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن دیکھیں اگر میں انفیکٹ ہوتا ہوں میری ایمیونٹی یا قوت ہے مدافع شاید بہت بہتر آپ سے تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا لیکن میں آگے بتا ہوں بیس یا پچاس لوگوں کو اگر اپنے فیملی کے ہیں جی فیملی کے یا اپنے کمیونٹی میں یا اپنے علاقے میں ان کو انفیکٹ کروں گا تو ان میں سے کہیں کہ جس بھی ہو سکتی ہے جن میں قوت ہے مدافع جو جو لوگ بلار سے گھم کے گھر جاتے ہیں سب سے پہلے جا کے اپنا سابن کے ساتھ اچھی طرح آت دوئے اس سابن سے آت دونے کا ایک مخصوص طریقہ ہے اس کے لیے میں آپ کو طرح زہا ڈیمانسٹیٹ کر کے دکھاتا ہوں اس طرح پہلے سابن کو اس طرح آتھیلیوں پہ ملے اس کے بعد یہ اونگلیاں اس طرح اس طرح رکھنے اس طرح اس طرح کر کے یوں کر کے پورا اس طرح آت کو دوئیں اچھی طرح مل کے بیس سیکنڈ تک آپ اس کو مل کے اچھی طرح مل کے دوئے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے تو اس کے لیے فاستی تدابیر ہی ہو سکتی ہے اور تو اس کا ٹریٹمنٹ ہمارے وسائل یا ہماری گورنمنٹ کے بس اس طرح کے وسائل میں نہیں ہے کہ وہ اس کا مالاد بہیا کر سکتی ہے یہاں اللہ نہ کرے کہ ایسا کوئی کیس سامنے آ جاتا ہے یا کوئی کیس سامنے آنے کے لیے ضروری ہے کہ کرونا ٹیس سنٹر ہونے چاہئے یا ایران سے آئے تو ان کو تو تھوڑا کورنٹائن میں یا ان کو چودہ دن کے لیے نا ان کو رکھنا چاہیے ایک بند جگہ پہ ان کا میل جول محضور کر دینا چاہیے تاکہ وہ دوسرے لوگوں سے نہ ملے اور تاکہ وہ بیماری اگر فرض کیا ان میں انفیکشن ہے بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی میں سیمٹمز ابھی ظاہر نہیں ہوئی ہیں لیکن وہ کیریئر ہوتا ہے اس کے میں جناسی موجود ہوتا ہے لیکن سیمٹمز ضائر نہیں ہیں وہ بھی محضور کر سکتا ہے تو یہ بھی اس میں ملیا ہے کہ آپ آوائیٹ کریں اسے لوگوں سے یا ان کو ڈاکٹر کے پاس جائیں وہ جس طرح ڈاکٹر چیک کرے گا اگر اس میں سیمٹمز ہوئی نہیں تو علامات جس طرح عام طور پر سردیز کا خاصی نزلے کی سے علامات ہوتی ہیں بلکل اسی طرح کی علامات ہوتی ہیں اس میں ایک پورن کنٹری سے یا نہیں کیسے مسئلہ نہیں ہے کیونکہ یہ کرونا پاکستان میں پھیل چکا ہے تو جو بندہ پینڈی سے اٹھ کے یہاں پانیلہ میں تشریف پھلاتا ہے نہیں نہیں آپ بھی ٹھیک کرے فیلہ علامات جی ہیں کہ اس سے نزلہز کام ہوگا کچھ خانسی ہوگی جسم میں شدید درد ہوگا اور زیادہ جب ہوگا مسئلہ سانس لینے میں جب دشواری ہوگی تو آپ پھر فوراڈ ڈاکٹر کے پاس جائیں سپیشلی جب سانس لینے لینے میں دشواری ہو تو پھر آپ جائیں ڈاکٹر آپ کے پاس ایک پیشنٹ اس علامات اور آجاتا ہے اس کو کسی کمبیٹ کریں گے آپ کیا ریکن کریں گے اس کو میں تو اس کو پھر ایسس کروں گا اس کی پرابر اسٹری دوں گا کہ وہ ٹرائول ریسنٹ اس کی ٹرائولنگ کوئی پنڈی آپ تو خرم ہو پاکستان کے فورن ٹرائول ابراڈ سے تو نہیں آیا باہر سے تو نہیں آیا یا پنجاب میں تو نہیں کیا ہوتا کراچی یا کہیں وہاں سے تو نہیں آیا تو اس کے بعد اگر اس کی سمٹمز ہیں تو پھر میں اس کو ریفر کروں گا سی ایم میں جالاکوٹ تو فردر پھر وہ اس کو ایویجویٹ کریں گے دوبارہ ایسس کریں گے کہ اس کو کرونا ٹیسٹ کی ضرور تہیر نہیں ہے تو پھر وہ اگر جالاکوٹ میں نہیں ہوگا تو جفترلی پنڈی میں اس کو ریفر کر دیا جائے گا ٹھیک اصدر بہت بہت شکریہ ٹھیک ہے